دو لڑکے تھے اور دونوں ہم عمر اور کمارے تھے دونوں میں بہت دوستی تھی ان دونوں میں ایک گریب تھا دوسرا مالدار اتفاق سے گریب لڑکے کی شادی ہونے والی تھی تو اس نے اپنے مالدار دوست سے کہا آپ مجھے اپنی شیروانی دے دیں نکاح ہو جانے کے بعد واپس کر دوں گا مالدار دوست نے جواب دیا یہ کون سی بڑی بات ہے ہم انشاءاللہ آپ کو اتنی اچھی شیروانی دیں گے کہ لوگ دیکھا کریں گے بہرحال جس دن بارات جانے والی تھی اس نے اپنے گریب دوست کو فشٹ کلاس کی شیروانی دے دی یہ مالدار دوست بھی خوب بن تھن کر بارات میں گیا کیونکہ اس کا مخصوص دوست تھا جہاں پر بارات ٹھہری ہوئی تھی وہاں دولہ سے ملنے کے لئے لوگ آنے لگے دونوں لڑکے ہم عمر تھے اور دونوں ہی اچھی طرح سجے ہوئے تھے اس وجہ سے پہچانا نہیں جاتا تھا کہ اس میں دولہ کون ہے اور دونوں بگل ہی بگل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ اس میں دولہ کون ہے دولہ کا دوست بولا کہ دولہ تو یہ ہے لیکن شیروانی میری ہے دولہ کو بری شرمندگی ہوئی اس نے اپنے دوست سے کہا تجھ سے اس نے کب پوچھا تھا بلا وجہ تم ہمیں شرمندہ کرتے ہو دوست نے کہا بھائی معاف کر اب ایسا نہیں کہوں گا کچھ دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا اس نے بھی یہی پوچھا کہ اس میں دولہ کون ہے دوست جلدی سے بول پڑا دولہ تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں ہے بلکہ اس کی خود اپنی ہے دولہ نے کہا یار تو تو عجب آدمی ہے تجھ سے شیروانی کو کون پوچھتا ہے کہ شیروانی میری ہے یا تیری بلا وجہ تو مجھے بے عزت کرتا ہے تو اپنی شیروانی لے جا میرا نکاح بغیر شیروانی کے بھی ہو جائے گا دوست نے کہا اچھا بھائی اب میں نہیں کہوں گا پھر کوئی آیا اور پوچھا بھائی اس میں دولہ کون ہے اس کے دوست کو بولنے کی عادت تھی ہی فوراں بول پڑا کہ دولہ تو یہ ہے لیکن شیروانی نہ میری ہے نہ اس کی خود کی یہ سن کر دولہ بہت ناراض ہوا شیروانی اتار کر دے دی اور کہا آپ کو اپنے شیروانی مبارک ہو لیجئے اس کو اپنے پاس رکھئے اس لیے کہ آپ کو شیروانی کا تذکرہ کیے بغیر چین نہیں آتا دوست نے کہا ارے بھائی میری زبان سے بھول سے نکل ہی جاتا ہے معاف کر دو اب ہرگز ایسا نہیں کہوں گا یہ کہہ کر دولہ کو شیروانی واپس کر دی اور وہ دوبارہ پہن کر بیٹھ گیا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اتفاق سے پھر ایک آدمی آ گیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ دولہ کون ہے اس کے دوست سے رہا نہ گیا اور پھر بول پڑا کہ دولہ تو یہ ہے لیکن شیروانی کی بات اب نہیں کروں گا احسان کر کے جتانا یا اس کا اظہار شریعت کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے مگر افسوس اکثر مالداروں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو سو پچاس روپے دے دیئے تو بار بار اس احسان کا ذکر کرتے ہیں کہ فلان تو میرے ٹکروں پر پل لہا ہے یا کم سے کم اتنا ضرور تذکرہ کرتے ہیں کہ فلان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہوں اور مقصد اپنی سخاوت کا بیان اور گریب بیچارے پر احسان جتانا ہوتا ہے احسان جتانے کے دو نقصان ہیں ایک دنیاوی اور دوسرا دینی دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ جس شخص پر احسان کیا ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے برا مانتا ہے اور تر کے تعلق کر لیتا ہے اگر احسان نہ جتایا جائے تو ضرور شکر گزار ہوتا ہے دینی نقصان یہ ہے کہ احسان جتانے کی وجہ سے اس احسان کا سواب بھی نہیں ملے گا اس لئے احسان کرنے کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے احسان جتانا محسوس ہو اور ہم سواب سے محروم رہ جائیں تو دوستو اخیر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ضرور سسکرائب کر لیں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں فقد و السلام خدا حافظ موسیقی